تو دوستو آج ہوگے تیرہ جن دو ہسارے کے اس بحر سمیت دیشنہ کے بڑی ہوتا ہے سمجھا لکھیں صرف آپ کے لئے چلی فائفر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہ چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فائفر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر رازدھانی دلی میں کرونا وائرس کے نئے معاملوں میں لگاتار کمی آ رہی ہے حالانکہ دلی کے مکھ مندری اروند کے جیبال نے شریوار کو آگاہ کیا کہ کرونا وائرس مہاماری کی تیسری لہر آنے کے آشنگ کا پربل ہے اور ان کے سرکار اس کے نپٹنے کے لیے یوگ اس طرح پر تیاریہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کوبیٹ 19 کی تیسری لہر پر بریٹین سے سنکیت مل رہے ہیں پیتالیش پرتیشت تک ٹکہ کرن کے باوجود وہاں معاملے بڑھ رہے ہیں اس لیے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کو اپنی جان گوانی پڑی ہیں آج ہی دوسری بری یہ خبر پنجاب میں اگلے سال ہونے جا رہے ہیں ویدان سبح چناؤں کے لیے شریو منی اکالی دل اور بہوجند سماج پارٹی نے شریوار کو گڑ بندن کیا ہے اکالی دل کے ادھگ سبیر سنگھ بادل نے اسے پنجاب کی رادیتی میں نیا سویرہ بتایا تو بی ایس پیر سبیر مائیوٹی نے کہا کہ یہ راد نیتگ اور سماجک پہل احتیاس قدم ہے اس بیچ اکالی دل کے سنگچک پرکاس سنگھ بادل نے مائیوٹی سے فون پر بات کیا اور جلدی پنجاب بلانے کی بات کہی ہے تو ادھر مائیوٹی نے ٹویٹر پر تین ٹویٹس کے ذریعے اس گڑ بندن پر اپنی پرتکی رہ دی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں آشی رو بنی اکالی دل اور بہوجند سماج پارٹی دورہ گوشد گڑ بندن یہ ایک نیا راجنیتک سماجک پہل ہے آج کی تیسری بڑی یہ خبر کانگریس مہاستر پرنگا گاندی نے شنیوار کو فریکین سرکار پر تیکھا حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ غمان میں جینے کی پردان منطری کے عادت کا پردہ آفاش ہو چکا ہے دیشواسیوں کی زندگی سے زیادہ راجنیتی ان کے لیے مائنے رکھتی ہے سچائی سے زیادہ پروپیگنڈا سے ان کا سروکار ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پوچھے ذمہ دار کون آپ کو بتا دے کہ پھرنگا گاندی ان دنوں ذمہ دار کون کے نام سے لگاتار شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھ رہی ہے اس کے تیسر شنیوار کو انہوں نے نیتیو سنکٹ پر ایک لیک لکھا ہے جو انہوں نے اپنے فیس بک پیچ پر شیئر کیا ہے آج کی چوتھی پر یہ خبر سماج آدھی پارٹی کے راشتی اداخلیش یادب نے کہا ہے کہ بھاچپا سرکار کی اوپیکچھا کی چلتی یوپی میں سواستے وائیں بدحال ہو گئی ہے پرائیوٹ اسپتالوں کی منمانی پر کوئی نینتر نہیں ہے دواؤں انجیکشن کی کالا بزاری بے روک ٹوک جاری ہے بھاچپا دو طرفہ باتیں اور چالے چلتی ہے ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ کرونا کا علاج فیڈی میں ہے تو وہیں دوسری اور سرکاری بینک کرونا علاج کے لیے آٹھ پوائنٹ پانچ پرتیشت کی بیازدر سے لون دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اخلیش یادب نے سنیوار کو جاری ایک پیان میں کہا ہے کہ اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرزاپور کے تلو گاؤں میں ایک گمبیر مریز کو چار پائیک پر لات کر پریجن آٹھ کلومیٹر پیدل چر کر اسپتال پہنچیں بھاچپا راج میں گمبیر مریزوں کو ایمبولنٹ تک نصیب نہیں ہو رہا ہے تو وہیں کانپور میں ٹھیلے پر ایک مریز کو لانے اور کورا گاری میں شب لے جانے کی شرمنا گھٹنائے بھی سامنے آ چکی ہے آج یہ پانچوی بڑی ایخور بیہار میں مکھمند ندیش کمار کے نیتریت میں چل رہی انڈی ایس سرکار میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے گاہے بگاہے سرکار کی صحیح یوگی پارٹیا اپنے رخ سے این اٹھ کلوں کو ہوا دیتے رہتے ہیں حالی میں جیتنا ماجی نے بھانکہ کی گھٹنا پر بی جی پی کو نصیت دی جس پر بھاچپا نے بھی پلٹوار کیا تھا اب وی آ پی پارٹی کے پرمخ مکہ سہنی نے سرکار کی ٹینشن بڑھانے کا کام کیا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ مکہ سہنی نے بینا نام دیئے بی جی پی کے نیتاؤں کو آنویشک بیانبازی کے بجائے جنتہ سے کیے انیس لاکھ کے روجگار پر کام کرنے کی صلاح دی ہے انہوں نے ٹوٹ کر کہا ہے کہ انڈیا گڑبندن کے ساتھی گنوں سے انرود ہے کہ آنویشک بیانبازی سے بچیں اور ہم سب مل کر بیہار کی جنتہ سے کیے گئے انیس لاکھ روجگار کے وادے پر کام کریں اس کے علاوہ خبر ہے کہ مکہ سہنی نے شکروار کو آر جلی ادکس لالو پر ساتھ یادب سے فون پر بات کی ہے جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ایک چینل سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ اسے پردے میں ہی رہنے دیجئے آج کے شکریہ بڑی خبر حیدر آباد کے سانسا سعود دین اویسی یو پی چنو کے لیے راج بھر کے اگوائی والی بھاگیداری سنکرپ موچا کے لیے ہاتھ ملا چکے ہیں اس میں نو چھوٹے دل شامل ہے حالانکہ سودروں کے انسار حالی میں ہوئے پنچائے چنو میں خراب نتیجے کی وجہ سے بھارتی انتہ پارٹی بھی راج بھر کے اگوائی والے سوہلدہ بھارتی سماج پارٹی کو بھگوہ گڑ بندن کا حصہ بنانے کے لیے پریاثرت ہے آپ کو بتا دے کہ راج بھر پہلے بی جی پی سرکار کا حصہ تھے وہ کیونٹ میں بھی شامل تھے لیکن آپسی ویروت کے بعد وہ الگ ہو گئے صبح سپا اور اے آئی ایم آئیم پارٹیاں مل کر او بی سی دلید اور سنکھیکو کے ووٹرز میں اچھی پیٹ رکھتی ہے دوہزار بائیس پیدان سبا چنو کے لیے پردیس کے سبھی دلوں نے تیاری شروع کرتی ہے آپ کو بتا دے کہ اے آئی ایم آئیم کے ویو پی پردیس ایدر شوقت علی نے بتایا کہ ہم نے سبھی 75 زیلوں میں یونٹ کا گذن کرتے ہوئے ادھکچ بھی نیوٹ کر دیا ہے پارٹی کری محنت کر رہی ہے اور قریب 100 سیٹوں پر چنو لڑنے کی یوجنا ہے لیکن اس بارے میں انتیم فیصلہ پارٹی چیف اسہود دین ایر بیسی کے طرف سے